اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ms excel, ms word, ms powerpoint کی فائل کو pdf فائل میں کیسے convert کیا جاتا ہے کی بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ pdf ہوتا کیا ہے تو pdf ایک فائل فورمٹ ہے pdf کو ہم کسی بھی device جیسے desktop, laptop, android, iphone میں open کر سکتے ہیں ہم pdf فائل کو Adobe pdf reader جو کی ایک free software ہے اس کی سائطہ سے ہم فائل کو open کر سکتے ہیں نہ ہی تو google chrome کی سائطہ سے بھی ہم pdf فائل کو open کر سکتے ہیں pdf فائل کا جو سائز ہوتا ہے وہ ان یہ ڈاکومنٹ سے بہت ہی کم ہوتا ہے جب ہم اپنی فائل کو pdf میں convert کر دیتے ہیں تو اس pdf فائل کو دوسرا کوئی بھی edit نہیں کر سکتا اگر کچھ بھی اس میں edit کرنا ہے تو اس کے لیے software کی load ہوتی ہے تب ہی ہم pdf فائل کو edit کر سکتے ہیں تو اب ہم ms excel فائل کو pdf میں convert کریں گے تو یہاں سے ہم ms excel کو open کریں گے تو ہم نے یہاں پہ ms excel کو open کیا اس کے بعد کوئی بھی فائل یہاں سے open کریں گے جیسے record یہ فائل یہاں پہ ہم نے open کی اب اس فائل کو ہم نے کیا کرنا ہے pdf میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے ہم فائل پہ جائیں گے فائل پہ جانے کے بعد save as پہ جائیں گے save as پہ جانے کے بعد اس کو کہاں پہ ہم نے pdf میں convert کرنا ہے اس کے بعد desktop پہ کلک کریں گے desktop پہ کلک کرنے کے بعد یہ file name ہم نے یہاں پہ دیا اس کے بعد یہاں پہ save as type پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ more button پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ pdf پہ ہم نے کلک کرنا ہے pdf پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو save کرنا ہے save button پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو فائل ہے یہ pdf میں save ہو جائے گی تو یہ ہم نے یہاں پہ pdf file create کر دی ہے تو اس پرکار ہم یہاں پہ pdf file بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کو بند کیا تو اس کو بھی یہاں سے ہم بند کریں گے بند کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جو pdf file ہم نے create کی یہ pdf file یہاں پہ بن کے آگئی یہ rec یہ file یہاں پہ آگئی اب یہاں پہ double click کریں گے تو double click کرنے کے بعد یہ pdf file یہاں پہ بن کے آگئی تو اس پرکار ہم ms excel کی file کو pdf میں convert کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے اگر ms world کی file کو pdf میں convert کرنا ہے suppose کرو ہم ms world کو یہاں پہ open کریں گے یہ ms world ہم نے یہاں پہ open کر لیا اور یہاں پہ ہم نے اپنے channel کا نام لکھا bias اس channel کے name کو ہم نے pdf میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے ہم file پہ جائیں گے file پہ جانے کے بعد save as پہ جائیں گے save as پہ جانے کے بعد کہاں پہ اس کو save کرنا ہے desktop پہ save کرنا ہے اس کے بعد یہ bias gntek یہی نام ہم file کا دیں گے اس کے بعد save as type یہاں پہ ہم click کریں گے click کرنے کے بعد pdf پہ click کریں گے یہاں پہ pdf آگیا ہے یہاں پہ click کریں گے اور اس کے بعد save button پہ click کریں گے تو save button پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ file جو ہے ms world کی file یہ pdf میں convert ہوگی تو اس پرکار ہم ms world کی file کو pdf میں change کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ file ہماری pdf میں convert ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کو یہاں سے بند کریں گے اور اگر یہ document ہم نے نیا بنائی ہوگا ہے اس کو بھی save کرنا ہے تو ہم اس کو بھی name دیں گے جیسے ms world کی file کو ہم نے name دیا bias gyan یہ name دیا اور اس کو بھی ہم نے save کر دیا تو save کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھو bias gyan یہ world کی file بھی یہاں پہ آگئی اور یہ جو pdf ہم نے convert کیا ہوا جو save کی تھی ہم نے file bias gyan tech اس نام سے save کی تھی یہ pdf file یہ جو ہم نے ms world سے بنایا یہ یہاں پہ آ جائے گی اس کو ڈبل کلک کیا تو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو ms world کی file جو ہم نے pdf میں convert کی وہ یہاں پہ open ہوگی ہے تو اس پرکار ہم ms world کی فائل کو pdf میں convert کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم powerpoint کی فائل کو pdf میں convert کریں گے تو ہم یہاں پہ powerpoint کی فائل کو open کریں گے open کرنے کے بعد یہ دیکھو اس کا layout یہاں پہ blank لیں گے یہ blank layout یہاں پہ رکھا اور یہاں پہ کوئی بھی ہم یہاں سے کوئی بھی shape insert کریں گے تو insert پہ click کیا insert پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ shape پہ گئے shape پہ جانے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی shape ہم نے یہاں پہ insert کر دی تو یہ shape یہاں پہ آ جائے گی اب اس کو کیا کرنا ہے powerpoint یہ جو presentation ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے pdf میں change کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے بیسے ہی فائل پہ جائیں گے فائل پہ جانے کے بعد اب کیا کریں گے save as کریں گے کہاں پہ save کرنا ہے اس کو بھی ہم نے desktop پہ رکھنا ہے desktop پہ کس نام سے رکھنا ہے تو suppose کرو ہم اس کو name دیں گے as name سے save کرنا ہے اس کے بعد save as type پہ ہم نے یہاں پہ بھرنا ہے pdf یہ دیکھو pdf یہاں پہ klik کرنا ہے pdf یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد save پہ klik کرنا ہے save پہ klik کرنے کے بعد یہ دیکھو جو powerpoint یہ جو presentation تھی وہ pdf میں یہاں پہ change ہو گئی ہے تو اس پکار powerpoint کی presentation کو ہم pdf میں change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو بند کیا بند کرنے کے بعد اگر اس کو بھی save کرنا ہے تو یہاں پہ klik کیا save پہ klik کیا کس نام سے save کرنا ہے presentation بن اسی نام سے save کرنا ہے save پہ klik کیا save پہ klik کرنے کے بعد یہ دیکھو ہمارے پاس as نام کی یہاں پہ file آگئی یہ جو simple file powerpoint کی ہے وہ اس نام کی جو pdf file بنائی یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھو اس کو open کریں گے اس نام کی file کو اور یہ جو ہماری اس نام کی pdf file ہے یہاں پہ open ہو جائے گی تو اس پرکار ہم ms axer ms world اور ms powerpoint کی file کو pdf میں convert کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے کا کی کس پرکار ms world ms axer اور ms powerpoint کی file کو pdf میں convert کر سکتے ہیں کے بارے میں جانا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب میچ چینل دھنے واد